ہی ڈیئر فرینڈ اس سلی این یور واشنگ آل این فیچر یوٹیوب چینل سو ویلکم ٹو اینادر برین نیو ویڈیو سو ڈیئر فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزی میں ہوں گے سو ڈیئر فرینڈ آج جو ہم کوسٹ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں کوسٹ کا نام ہے شیپ ہارڈر چھوٹی سی کوسٹ ہے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو سپیشلی کوسٹ پوائنٹ بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ چار کوسٹ پوائنٹ ملتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں کچھ زیادہ اس کی ریکوائیمنٹ نہیں ہے می بھی کہ ہے ہی نہیں ریکوائیمنٹ اس کی کچھ بھی نہیں ہے اگر کوسٹ کی بات کیجئے نن ہیں سکلز نن ہیں آئیٹم نیڈن میں جسٹ آپ کو ہنڈرڈ جی پی چاہیے چاہیے ٹھیک ہے یا کوائنٹ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ریکمینڈیٹ ایڈیم میں سٹیمنا پوشن آپ رکھ سکتے ہو ادر وائز آپ ویسے بھی اپنا کام چلا سکتے ہو سٹیمنا پوشن ٹھیک ہے بٹ نوٹ ایناف ٹھیک ہے اس کے بعد آڈوائن ٹیلیپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے چونکہ میں نے اوریڈی یہاں پہ ہوں کوسٹ کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں بھی ڈیرگلی آپ ٹیلیپورٹ کر کے آ سکتے ہیں ٹھیک اگر یہ لیول بھی آپ کا کم ہے تو کم بہت بریسلٹ سے ڈیر فرینڈ آپ رینجنگ گلٹ آو ادر سے چل کے یہاں سے کوسٹ سٹارٹ ہونی شیف آرڈر ٹھیک ہے نہیں تو ڈیر فرینڈ آپ سکل نیکلز یوز کر سکتے ہو فشنگ گلٹ آ کے آپ یہاں سے چل کے آ سکتے ہو ٹھیک ہے بٹ بیسٹ یہی ہے کہ آپ کا میجک لیول اچھا ہونا چاہیے یہاں پہ آپ آج سکتے ہو بلکل فری آف کاسٹ سپیل بک کی مطلب سے تو یہاں پہ آنے کے بعد ڈیر فرینڈ آپ نے ٹاک کرنی ہے کانسلر سے یہ بلکل باہر جو پھر رہا ہے بلو ڈریس میں بندا ٹھیک ہے اس سے رائٹ کلک کر کے ٹاک کریں یا سمپل کلک کریں آپ نے اسے ٹاک کرنی ہے سپیس پریس کر کر رکھنی ہے اور اپشن نمبر ون اگین اپشن نمبر ون ام سوری سو دیر فرینڈ آم سوری بیچ میں کال آگی تھی تو دوزن میٹر کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے سپیس پریس کرنی دیر فرینڈ آپشن نمبر ون 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 آپ کو مل جائے گا شپ فوڈ مل جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے باکس ہوگا ٹھیک ہے ایکچلی میں یہ دینجرز فوڈ ہوگا اس سے ہم نے کیا کرنا آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں سمپل سی کوسٹر دیر فرینڈ یہاں بھی ہم نے جو شپ ہوتی ہیں نا مطلب کے بھیڑے ہوتی ہیں جو ان کو ایک جگہ پر لاکھ ان کو ان کو کل کرنا ان کی ہڈیاں یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹ ہماری آرڈی سٹارٹ ہے تو اب ہم نے ادھر سے چل کے دینجرز فرینڈ اس جگہ پر جانا ہے اس کے اندر ٹھیک تو چلتے ہیں ایکچلی میں ڈیا پرینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کوسٹ کسی نے مجھ سے نا کہا تھا کہ سر آپ پنجابی میں کوسٹ بنا کر دو پنجابی لینگویج میں تو آپ ساری کوسٹیں اردو میں بناتے ہو پنجابی میں آپ کوئی نہیں بناتے ہو تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار تو ایم سوری شروع سے تو میں نے اٹھوں اسٹارٹ کر دی لیکن نا ہونا پہ انج کرنیا کہ اے اگے جنہی بھی کوسٹ چلے گی نا آپ ساری پنجابی چیزی یوز کرنیا ٹھیک ہے تو اے میرے اس خاص دوست باسطے جنہیں میں نے بڑی ریکویسٹ کیتی ہے کہ پنجابی چیز کوسٹ بنا ہو ٹھیک ہے تو میں ہر کسی دیگال مننا ہونا بس دیر صویر ہو جاندی ہے تو یہ فرینڈ ایتھے آ جانا ہے ایس جگہ دے ٹھیک ہے چھوٹا تا ایریا ہے ایڈ آن تو باہر آ کے ایس چھوٹا جا ایریا ہے ٹھیک ہے ایتھے آن تو بہت اسی کی کرنا ہے یہاں پہ ساری ایس گیٹ اوپن کرنا ہے آپ نے تو ابھی ہم انٹر نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے اب ہم نے ساری ایتھے انٹر ہونے واسطے آپ انہوں دینجرز ایریا ہے آپ انہوں چاہیے دا دیر فرینڈ سوٹ چاہیے دا تھے اپنے دوبارہ واپس جانا پہنا ہے ٹھیک ہے تو میں سپیل بک تو ایڈ آن جانا ٹھیک ہے جتھو اپنی کوسٹ سٹارٹ ہوئی ہے اونا کو جانا ہے اندر جا کے چرچ گل کرنی ہے ٹھے میں ایک سٹیپ میس کر گیا ٹھے کوئی گل نہیں ٹسی اندھنا کلسنا گل کر کے ڈریکلی اندر چلے جانا ہے ٹھے ایتھے ہوئے گا ایک بندہ جی پریسٹ نہیں ڈاکٹر ہوئے گا اندھنا تو سٹی گل کرنی ہے گل کرنی ہے ہنڈرڈ کوئن لے گا ٹھے سوٹ دے دے گا ان کی کرنا ہے اندھنا پیان لے گا دوبارہ اس جگہ تے جانا ہے ٹھے گیٹ اوپن کرنا ہے ٹھے گیٹ اپ سڑھا اوپن ہو جاوے گا ٹھے ایس جگہ تے آگے اندھنا اوپن کرنا ہے گیٹ نو اندھر انٹر ہو جانا ہے ٹھیک اندھر انٹر ہوئے گا تو بعد منی میپ چاہتے ہیں تسی بھیج سکتے ہیں ایک ریڈ کلر دا ڈاٹ ہے ایتھ ایک ایک کٹر پہ آئے گا اندھنا تسی پک کر لینا ٹھیک ہے پک کرن تو بعد تو انہوں میں چار ایریے مارک کر کے دینا اوٹھے شپ اوون گیا انہوں آپ اندھر لے کے آنا ہے کس طرح لے کے آنا ہے میں انشاءاللہ ایتھنا ساری گائیڈ لائن دینا ٹھیک ہے تو چار ایریے کون سے ہیں ایک ایریہ ہے اس جگہ پر تو انہوں مل جائے بان گیا شپ ایسے جگہ تھے تو انہوں شپ بلے گی ایسے جگہ سے ملے گی چار شپ ہیں بلو ریڈ ییلو اس طرح دیاں ٹھیک ہے انہوں اندھے اندھر آپ لائے کے آنا ہے پھر انہوں نے فوری یوز کرنا انہوں نے کیل کرنا ہے انہوں نے ہڈیاں چکے ایتھے فرننس جڑی بنی ہوئی ہے انہوں نے اندھر یوز کرنا ہے اے ہی کام میں ایسے کوشٹ دے اندھر کوئی زیادہ خاص نہیں ہے انہوں ایکوپ کر لینا ٹھیک سارے نال پہلے میں جانا ہے ایسے جگہ تھے ایسے جگہ تھے ٹھیک اے ویک ہو اے ریڈ شپ ہے ٹھیک ہے انہوں نے بس کلک کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جس طرح انہوں کلک کروگے اے اگنو وہ دے گی ٹھیک ہے انہوں نے اپنے لے کے جانا ہے میں دوسنا اے بھی گا تو انہوں نے سمجھا دینا تاکہ تارے زینچ بیٹھ چاوئے ٹھیک ہے ایس طرح انہوں لے کے جانا ہے پھر ایس طرح انہوں کلک کرنا ہے اے در لے کے اندھر انہوں انٹر کرنا ہے ٹھیک تے اے دھے میں ذرا تڑے سامنے کرنا پھر میں ویڈیو نو فاسٹ فارورڈ تلا لے ہواں گا تاکہ کیونکہ اے چھتی جاندیاں بھی تنینہ ہیں اے اور طرف موڑ جاندیاں ہیں ایتھے کلک کرنا ہے اے بکھو ایندہ مو سیدھا ہو گیا ٹھیک ہے ایتھے توڑی رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر ایندہ ایس جگہ تے آجا نا سائیڈ تے سائیڈ تے آگے کلک کرو گئی پھر دوسری طرف دوڑے گی اوہ شیٹ اے در نو جانا ہے اے جی اپنا کام میں کوشٹ دے اندر اور کچھ نہیں کرنا لہا ٹھیک اے بس تنو تکیل تکیل چکے نا ایس جگہ تجھ لیا نا تا پھر ایتھے آجا نا سیمپل لینوں اور سیڈ تے موسیقی انہیں ہلنا نہیں چھتی تے خون اپا گی کرنا ہے دوبارہ ایک ہور نو لے کے آنے ہیں انہوں اتھے ہی رہن دےنا ہے دوسری نو لے کے آنے ہیں سٹیمنا پوشن ایس لی کر کے اپنے بات سے زیادہ ضروری ہے تے کوئی گال نہیں اپا ایک ہور نو لے کے آنے ہیں در نو کوئی ایشو نہیں ہے اوہ سٹک ہو جان دی ہے اگر وہ کونے چا لگ جان تے پھر اے سٹک ہو جان دی یعنی پھر اے نو مشکل بڑی مشکل وہ ٹھیک ٹکی رہن دی ہے اے نو لے کے چلنے ہیں چلو میڈم جی تو اے نو لے کے چلنے ہیں اے چیک کرو دونوں یہ سٹک ہو گیا اے نا ہون جلدی ہے تو ہلنا نہیں ہے اے ہی سب تو بڑی پروبن ہے ایتھے آ کے خود انٹر ہون گیا اندر ایتھے ہون جنہا مرضی ہے نا تے کلک کیتی رکھئے انہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پھر بھی وہ ایک کتھے انٹر اپنی ہوگی اے ہون شپ ایتھے ہی روے گی ٹھیک ہے ہون دیئر فرینڈ کتھے جانا ہے ایتھو بلکل پہلے آپن نیچے دی طرف گیا سا ایس جگہ تے ہون ہے سامنے جانا ہے تے ہون میں زرہ بول کی نہیں دستانگا توڑے سامنے تون تریقہ دست ہے اے بلو والی گرین والی ہے ٹھیک ہے ایتھے آ جانا ہے انہوں تکیل کے تے لے کے جانا ہوتا رہا تے دیر فرینڈ دوسری اپنی شپ اندر آگی ٹھیک ہون تیسری تے سیکنڈ لاسٹ ملے گی آپ انہوں ایس جگہ تے ٹھیک تے میں رننگ کر کے ادھر جانا ہوں انہوں بھی اس طرح کے ارکے تے ادھر لے کے آنا ہے تے ایتھ دیر فرینڈ ہے جی ییلو ٹھیک ہے تے ییلو نہیں ہونہ پر لے کے جانا ہے اس جگہ تے بس اینج کا ارکے نا کلک کرتے رہنا ہے تے اے اگے اگے ٹھیک جاوے گی ٹھیک تے دیر فرینڈ ساری سیکنڈ لاسٹ ہون ساری لاسٹ رہ گی ہے چوتھے نمبر والی اوہ ملے گی دیر فرینڈ سارنو ایس جگہ تے ٹھیک ہے تھوڑے جا اگے جاوانگے سارنو مل جاسی تے اے دیر فرینڈ بلو والی تن نظر آ رہی ہیں انہوں نے ہونہ پر ادھر ہی لے کے جانا ہے ٹھیک تے طریقہ سیم ہی ہے نا تے بس کلک کرنا ہے تے اے رننگ سٹارٹ کر دین گیا تے پہنید سو ڈیئر فرینڈ تو سی بھیگ سکتے جے بہت مشکل یہ ایڈ جیڈی بلو آلی سی نا انہیں اپنے بہت تانگ دیتا بہت زلیل کیا اس نے اس کے اندر جانا ہے اس کے اندر جانا ہے اپنے ہونگی کرنا ہے یہ شپ فورڈ ہے نا ون بائی ون اینا تو یوز کرنا ہے جس طرح اینا تو یوز کریں گے اس طرح اینا دی ڈیتھ ہوں دی جاسی تی اینا دی بونز جڑیان ہے نا وہ شپ بونز وان ڈو 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 ڈی اس طرح نیچے گردیاں جاوان گیا اے چوتھی بھی اپنے اینج کیل کر دیتے اے ایج دی ہاں مہین دیا بونز نینا انہوں پر چک لینا ہے تھو سامنے تو انہوں نے فرننس نظر آنے بھی ہوئے گی ایتھے ون بائی ون کر کے انہوں نے یوز کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہو گیا اینا اپنا کام سی ہون جانا دوبارہ ایڈ آئن اتھے جتھو کوسٹ سٹارڈ کی تھی سی جا کے انہوں نے اگال کرنی تھی ساڑھی کوسٹ جڑی ہے کمپلیٹ ہو جائے گی ایتھے آکے اینا گل کرنی تھی ڈیر فرینڈ تو انہوں بہت بہت مبارک ہوئے کانگریچولیشن یو ہیو کمپلیٹیڈ دی شیپ یارڈر کوسٹ یو آر ریوارڈیڈ فور کوسٹ پائنٹ تین ہزار ایک سو سانو ملیا ہے کوائن مل گیا تے ڈیر فرینڈ کے خوشی لگی ساڑھی ہے پنجابی گائیڈ ہے اصلی چے ایک دوست دی فرمایش سی ان دی اے گال پوری کیتی ہو کہنے دینے کہ جی تسی ساڑھی گالنی مندے اچے بن دے جے ایسی کوئی گالنی اچھی اللہ تلاتی ذات ہے میں تے ایک نارمل جا انسان ہے گا جڑا تڑھے دوستان دی ہیلپ کر رہے ہیں تے ڈیر فرینڈ دے تانو اگر ہے کوسٹ تے اے ساڑھی پنجابی لینگویج اچھی لگی ہے تے لائک کرو کمنٹ کرو تے اپنے دوستان نال ایس ویڈیو نو ضرور شیئر کرو تے ملنے یا کسی اور اچھی جی ویڈیو نال تب تک کے لیے سانو اجازتے ہو اللہ حافظ ہی ڈیر فرینڈ ویلکم بیک تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اپنے دوستان نال کیجئے اور اس ویڈیو کو کرنے کے دوران کسی قسم کی بھی کوئی بھی بھائی مسٹیک ہوئی ہو تو پلیز اس کمنٹس باکس میں ویڈیو کے کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی اس ویڈیو میں تب تک لیے اپنے بھائی کو جات جیجے گا اللہ حافظ